بسم اللہ الرحمن الرحیم مجموعہ ذابطہ فوجدری سبجیکٹ ہے جس کو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے اور اس کی ایک بنیادی دفعہ یا اہم دفعہ چالیس ہے فارٹی سیکس سیکشن جو گرفتاری کے حوالے سے ڈسکرائب کرتی ہے اس کے تین زیمن ہیں بیٹا پہلا گرفتاری کرتے وقت پولیس افسر یا کوئی دیگر شخص جو گرفتاری کر رہا ہے اس پر لازم ہے کہ جس شخص کو گرفتار کرنا ہے اس کے جسم کو فیل واقعہ چھوے چھونے سے مراد یہ ہے ظاہر ہے اس کے کسی جسم کے حصے کو پکڑے گا ٹچ کرے گا تو اس کی گرفتاری ممکن ہو سکے گی ماں سوائی اس صورت میں کہ وہ شخص زبانی طور پر یا عملی طور پر خود کو حراست کے لیے پیش کر دے یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بطور پولیس افسر اگر کسی کو گرفتار کر رہے ہیں اور وہ آسانی کے ساتھ بڑے لینئر طریقے سے خود کو گرفتاری کے لیے پیش کر دیتا ہے تو آپ کو ضروری نہیں کہ آپ اس کو ہتھ کڑی لگائیں بلکہ چھالیس پولیس ودیدار کو اس بات کی اجارت دیتی ہے کہ اگر عملی طور پر ایک شخص گرفتار ہونا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ کسی قسم کی جو طاقت کا استعمال ہے اس کو کرنے کی ضرورت نہ ہے دو نمبر بیٹا اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ گرفتاری کی کوشش میں مضاہمت کہ اگر ویسا شخص جس کی گرفتاری مقصود ہے اپنی گرفتاری سے بچنے کے لیے مضاہمت کرتا ہے زور لگاتا ہے تو اس کی مضاہمت کو ختم کرنے کے لیے آپ بھی اس کے اتنی ہی مضاہمت کریں گے جتنی مضاہمت وہ اپنی گرفتاری سے بچنے کے لیے کر رہا ہے آپ اتنی ہی مضاہمت اس کو گرفتار کرنے کے لیے کریں گے غیر ضروری مضاہمت نہیں کریں گے پولیس افسر یا دیگر شخص گرفتاری کے لیے تمام ذرائع بروے کار لا سکتا ہے ہر ممکن کوشش کر سکتا ہے یعنی بیسٹ پاسیبل ایفرٹ ویسے شخص کو گرفتار کرنے کے لیے جس کی گرفتاری مقصود ہے لیکن اس میں شرط لگا دی گئی کہ دفعہ آزا کے تحت ایسا کوئی استحقاق پیدا نہیں ہوتا پولیس ہودے دار کے لیے کہ اگر جس شخص جس پر جرم قابل سزائے موت یا عمر قید کا الزام آئد نہ کیا گیا ہو اس کو ہلاک کر دیا جائے یعنی آپ نے ویسے شخص کو گرفتار کرنے کے لیے کوشش کرنی ہے اگر وہ مضاہمت کرتا ہے لیکن آپ کی کوشش جو ہے آپ کی ٹرائی جو ہے اتنی ہی ہونی چاہیے جتنی وہ مضاہمت کرتا ہے اس کے انگینسٹ آپ اتنی ہی کوشش کریں گے ویسے شخص کو گرفتار کرنے کے لیے غیر ضروری مضاہمت یا غیر ضروری کوشش پولیس اودتار کی طرف سے نہیں کی جائے گی اب اس کے ساتھ دفعہ سنتالیس بھی ہے اس مقام کی تلاشی جہاں گرفتار طلب شخص داخل ہو اب دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ گرفتاری سے بچنے کے لیے کسی نہ کسی مقام میں چھپ جاتے ہیں چلے جاتے ہیں بھاگ جاتے ہیں آگے سے اور کسی گھر کے اندر کسی بند مقام کے اندر چلے جاتے ہیں تو ویسی صورت میں دفعہ سنتالیس اس بات کی اجازت دیتی ہے پولیس اودتار کو کہ وہ کسی ایسے مقام میں اگر ویسا شخص چلا گیا ہے تو اس کے پیچھے جائے اور ویسے شخص کو جو اس مقام کا منتظم ہو مالک ہو یا اس میں رہائش پذیر ہو کہ مذکورہ طور پر مصروف شخص کو یعنی پولیس اودتار کو اس گھر کے اندر جانے دے اور اس کو اندر تلاشی لینے کے لیے مالک کا فرض ہے کہ پولیس اودتار کو تمام سہولتیں بہم پنچائیں ملزم کا مقام کے اندر موجود نہ ہونا یہ بھی صورت پیدا ہو سکتی ہے کہ ملزم گھر میں ماجنون نہ تھا ایسی صور میں پولیس کی طرف سے مفرور ملزمہ کو تلاش کرنے کے لیے بغیر کسی قانونی جواز کے گھر میں داخلہ مداخلت بیجا کا التقاب ہے پولیس پبند ہے کہ اس گھر کو چھوڑ دے جب ملزم مفرور گھر میں نہ پایا جائے یعنی مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے تلاشی لے لی ہے تو اگر مفرور ملزم آپ کو نہیں ملتا تو مزید اس گھر کے رہائشیوں کو اس باند مقام کے جو رہنے والے ہیں یا کاروبار کرنے والے ہیں ان کو تنگ نہ کرے بلکہ اگر اس کا ملزم وہاں پر موجود نہیں ہے تو وہ فوری طور پر پولائٹلی باہر نکلائے اور روانہ ہو جائے یہ دو دفعات تھیں جو گرفتاری سے مطلق ہاں تھی ہم نے ڈیسکس کی تینکیو ویری مچ